اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 86 آیت نمبر 87 وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا إله إلا هو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ تعالی سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا تشریف لیجئے تحیہ کے اصل میں تحیہ تفعلہ ہے یعنی یعنی اس کے اندر دراز عمر کی دعا ہے الدعاو بالحیات یہاں یہ سلام کرنے کے معنی میں ہے فتح القدیر میں یہ مضغول لکھا ہوا ہے زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ کے جواب میں وبرکاتہو کا اضافہ کر دیا جائے لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہے تو پھر اضافہ کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے ابن کثیر میں مضمون موجود ہے آج کل لوگ کہتے ہیں نا وبرکاتہو ومغفرتہو وردوانہو جنت مقام جہنم حرام یہ ساری چیزیں غلط ہیں بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کسی نے کہا ہم اتنا جواب دیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو بس آگے جو اپنے طرف سے بڑھانا نہیں ہے یہ ابن کثیر میں مضمون موجود ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے دس نے کیا اور اس کے ساتھ ورحمت اللہ کہنے سے بیس نے کیا اور وبرکاتہو بھی کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں مستد احمد جلد چار صفحہ چار سو انچالیس پر اور صفحہ چار سو چالیس پر یہ حدیث موجود ہے یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لئے ہے یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے لیکن اہلِ ذمہ یعنی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ہو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے دوسرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف وَعَلَيْكُمْ کے ساتھ جواب دیا جائے صحیح بخاری شریف میں یہ مضمون موجود ہے اور دوسری تیسری احمد سلام پورا کیا جائے ہمارے ماحول کے اندر سلام علیکم سلام علیکم یہ غلط ہے یہ تبدوہ ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہو گیا اور جواب دو وَعَلَيْكُمْ السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ یہ صحیح چیزیں ہیں تو صحیح چیزیں ہمارے ماحول میں چلانے چاہیے اب پڑھ لیجئے مرے ساتھ اللہم اِنِّ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا زندگی برک کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے صحابہ کہتے تھے اور یہ میری کتاب مومن کے اتھیار میں میں نے سارے حوالے اس کے لکھ دیئے ہیں وہاں دیکھ لیا جائے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وَآخِرَدْ عَوَالَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ